رمضان شریف جبکہ وقت کم تھا اس لئے ماں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی کرلوں ماں نے جلدی جلدی افتیار کے لئے ساری تیاریاں کرنا شروع کر دی اور وہاں پر اس بیٹی نے ماں کو صاف انکار کر کر اوپر والی منزل پر ٹی وی دیکھنے میں مضغول ہو گئی اتنے میں ہی سبھی لوگ آ جاتے ہیں اور افتیار کا وقت بھی قریب ہوتا ہے تو ماں نے سوچا کیوں نہ بیٹی کو بلالو وہ بھی روزہ افتیار کر لے جب ماں نے بیٹی کو آواز دی تو اوپر سے کچھ جواب نہ آیا ماں پریشانی کی عالم میں اوپر والی منزل پر جا کر بیٹی کی کمرے میں دستک دیتی ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا اس صورتحال میں ماں اور گھبرا جاتی ہے اور اتنے میں ہی اس کے باپ بھائی آ جاتے ہیں سبھی لوگ نے باہر سے دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا بلا صبح تمام لوگوں کو دروازہ توڑنا پڑا جب تمام لوگ کمرے کے اندر جاتے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا سامنے ٹی وی چالو ہے اور وہ لڑکی اوندھی مو پڑی ہے اللہ اکبر اتنے میں ہی اس لڑکی کو گسل وغیرہ دیا جاتا ہے میت کی تمام تیاریاں کی جاتی ہے جب جناجہ اٹھاتے ہیں تو اس کا جناجہ کسی سے بھی نہیں اتھ رہا تھا اب اس لرزخیص کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کا جناجہ ایک دم سے ہلکا ہو گیا اسی طرح سے گھر والوں کو سرمند کی ہوئی اور تمام لوگوں کے سامنے سرمندہ ہونا پڑا اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جیسے جیسے ٹی وی اٹھاتے تو اس کا جناجہ بھی اٹھا اور اگر ٹی وی جمین پر رکھے تو اس کا جناجہ کئی تن بھاری ہو گیا تمام لوگ ٹی وی کو اٹھا کر اس لرکی کے جناجے کو اٹھاتے ہیں اب آگے آگے ٹی وی چلتا ہے اور پیچھے پیچھے جناجہ تمام لوگ قبرستان میں پہنچتے ہیں اور اس لرکی کو مقفن کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد تمام لوگ گھر کو آتے ہیں تو ایک سکس نے کہا کہ اب ٹی وی کو بھی واپس لے جاتے ہیں بلا صبح اس کا کام یہاں پر کچھ نہیں ہے جب وہ لوگ ٹی وی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو لوگ بڑا ہی حیرت انگیز منظر دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لرکی کی لاس قبر سے بہار آگئی اللہ وکبر یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے پھر اس کے بعد واپس سے اس لرکی کو دفن کیا جاتا ہے اور واپس سے تمام لوگ گھر کو آتے ہیں پھر وہ لوگ اسی منظر کو دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لرکی کی لاس واپس بہار آگئی اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اس لرکی کے ساتھ ہی اس ٹی وی کو دفنایا گیا اللہ وکبر آپ تمام لوگ جرہ سوچئے اس لرکی کا کیا حسر ہوا ہوگا اللہ وکبر میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اللہم آمین